بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسیل بارڈ لور اور میں ہوں نسار احمد امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے شعب کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین محضرت سامین کرام آج شکر میں آپ کو بروڈر بلانے کا ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں اور بہت ہی کم پیسوں میں یہ بروڈر تیار ہوا ہے مجھے بروڈر چاہیے تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی سستا سا بروڈر بناوں سستا جس میں کم از کم تقریباً اسی چوزوں تک اس میں آ سکیں اور پیسے بھی کم لگیں تو مجھے اس طرح کے ایک ڈبا مل گیا یہ والا یہ دیکھیں تقریباً اس کی لمبائی تین فٹ ہے اور اس کی چڑائی جو ہے ڈیڈ فٹ ہے اور اس کی انچائی بھی ڈیڈ فٹ ہے تو یہ دیکھ لیں یہ مجھے مل گیا اور بہت ہی سستا ملا یہ مجھے تقریباً صرف پانچ سو روپے میں اس طرح بنا ہوا ڈبا ملا اور اس کو اوپر سے یہ کٹنگ کر کے یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ کٹنگ کیے اور کٹنگ کر کے جو ہے میں نے اس کو بلکل برابر کر دیا اور اس کے اندر لکڑ لگا کر اس کو ملسوس کر دیا ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی آپ کو اس طرح کا ڈبا مل جاتا ہے یہ بقاعدہ اس لکڑ کی سویٹ کا ڈبا ہے ٹھیک ہے اور یہ مجھے جو ہے یہ کبار خانے سے مل گیا ہے اور صرف پانچ سو روپے میں ملا ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہ بھی کٹنگ کر کے اس کے اندر لکڑ لگائیں گے ٹھیک ہے اور تاکہ یہ مضبوط ہو جائے آر ریڈی یہ مضبوط ہے لیکن اس کو اور مضبوط کرنا ہے ٹھیک ہے اور لکڑ پہ تقریبا میرا جو خرچہ آیا ہے وہ تقریبا تین سو روپے خرچہ آیا ہے باقی یہ جو لگا ہوا ہے یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کو تقریبا میں نے پانچ سو روپے دیئے تو مطلب ٹوٹل میرا تقریبا تیرہ سو روپے میں جو ہے یہ کام ہو جائے گا بروڈر کا وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ طور پر دروازہ بھی لگ جائے گا یا میرے پاس آر ریڈی شیٹ پڑی ہوئی تھی دروازہ کے لیے وہ اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کے دروازہ بنائیں گے اس کے ڈبل دروازہ بنائیں گے ٹھیک ہے اس میں تقریبا ستر سے ہی چوزے آ سکتے ہیں گنجائش ہے ستر سے ہی چوزوں کی اور بہت ہی مناسب قیمت میں جو ہے میرا بروڈر پیار ہو جاتا ہے اگر اس طرح کا بروڈر آپ خریدیں گے مارکیٹ سے نیا یا بنوائیں گے تو آپ کو کم از کم اس طرح کا بروڈر جو ہے دس ہزار سے اوپر اوپر کا پڑے گا لکڑ میں تو یہ دیکھ لیں یہ اس طرح مجھے سستی شیٹ ملی ہے صرف اس کو جو ہے مجھے تقریبا یہ پندرہ سو حد مار کے پندرہ سو روپے میں جو ہے بروڈر جو ہے تیار ہو جائے گا اس کے اندر پھر جو الگ چیزیں ہیں دوسری چیزیں جو میں اس کے اندر لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کی سائیڈ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے نیجے کی طرف اس کے پاؤں بھی اس طرح بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھی چیز مجھے ملی ہے ٹھیک ہے یہ کارپینٹر جو ہے اس کے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں لکڑ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے اندر جو ہے یہ لکڑ فٹ کریں گے تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ لکڑ جو ہے اس کے اندر لگائیں گے ٹھیک ہے یہ پھٹیاں ہیں اس کے اندر فٹ کر دیں گے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے یہ میں لکڑ آیا ہوں تقریباً تین سو روپے کی یہ آئی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر فٹ کر دے گا اور اس کو لگا دے گا یہ مضبوط ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کی کٹنگ وغیرہ وہ کرے گا اس کے در جو ہے اس کو لگا دے گا جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر لکڑ لگی ہے اس کے اندر یہ مضبوط ہو گئے چاروں کونوں میں اور اوپر بھی جس کے اوپر جو ہے دروازہ لگ سکے گا ٹھیک ہے یہ پتلی شیٹ ہے لیکن مضبوط چیز بنے گی اس کے نیچے مطلب اس کی جو بیس ہے وہ بھی اچھی ہے تاکہ بیس اچھی بنے یہ ٹوٹے نہ اور چیز مضبوط بن جائے گی سستے میں بھی کام ہو سکتا ہے صرف یہ ایک آئیڈیا تھا میں آپ کو جو بتا رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ نہیں خرید سکتے ہیں زیادہ مہنگا پروڑر بڑے زیادہ جو ہے چوزوں کے لیے تو ان کے لیے آسان طریقہ ہے اس طرح کی کوئی ڈبا وغیرہ لکڑ کا جو بنا بنایا ہے مل جاتا ہے اکثر بزار میں مل جاتا ہے جو بڑخانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے مل جاتا ہے تو آپ اس طرح کر لیں اور اس طرح سے بنائیں باقی یہ اس کی میں فٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کو اٹھا کے میں گر لے آئے ہوں اور اس کی جو ہے میں بھی وائرنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں سراخ کی ہے سیٹ بہتارے وغیرہ لگا کے اور اس کے اندر ہولڈر وغیرہ لگاؤں گا اس کے اندر میں نے دو ہولڈر بلکہ تین ہولڈر لگانے ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے زیرو بلب لگاؤں گا اس میں تاکہ لائٹ چلتی رہے اور دوسرے جو ہے سو سو وارڈ کے یا ساٹھ ساٹھ وارڈ کے دو بلب لگاؤں گا جو ٹمپریچر کو ٹمپریچر جو ہے اس کا منٹین رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سراخ کی ہیں میں نے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سراخ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہولڈر جو ہے یہ اب اس کے اندر میں فٹ کروں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے تار اندر کر کے ہولڈر اندر کی طرف فٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بہن شاء اللہ ہولڈر جو ہے ابھی فٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہولڈر ہے اس کے میں نے دونوں سائٹوں پر ہولڈر لگا دی ہیں اور سامنے والی سائٹ پر بھی جو ہے ہولڈر لگا رہا ہوں مطلب تین ہولڈر ہیں ایک پر زیرو بارڈ وارڈ کا بلب ہمیشہ چلتا رہے گا باقی جو ہے دو کنٹرولر پر لگے رہیں گے تاکہ ٹمپریچر جتنے بھی ہوگا اس ٹمپریچر کنٹرولر پر میں لگاؤں گا ٹھیک ہے وہ ٹمپریچر کنٹرولر کی ویڈیو میں بناوں گا وہ آپ کو دکھاؤں گا کون سا ٹمپریچر کنٹرولر جو ہے وہ ٹھیک لیتا ہے ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بروڈر یہ تیار ہو گیا اس پر اوپر دو دروازے ہیں لائٹ وغیرہ اس میں چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں عارضی میں نے ایک چوزہ چھوڑا ہے ویسے چیکنگ کے لیے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹمپریچر جو ہے کس طریقے سے کنٹرول ہو رہا ہے چوزوں کی گنجائش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے جالی بھی لگائی ہوئی ہے دروازے کو پر ٹھیک ہے تاکہ وہ ٹھیک رہا ہے باقی یہ ٹمپریچر کنٹرولر ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا آپ تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کہ اس کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے یہ ٹمپریچر کنٹرولر جو ہے اس کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے باقی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں سب سمجھا دوں گا باقی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس پر خرچہ کتنا آیا ہوگا تو ٹوٹل خرچہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تقریباً پند نو سو روپے ایک آیا ہے اور دوسرا جو ہے ہولڈر وغیرہ پہ وہ فٹنگ میں نے آپ خود کی ہے تقریباً پند نو سو اور دو ہزار تقریباً میرا ٹوٹل جو خرچہ آ گیا ہے وہ پینتی سو روپے خرچہ آیا ہے اور پینتی سو روپے میں یہ بروڈر اتنا بڑا بروڈر آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے